سلام علیکم دوستو ہم پڑھ رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحیح الاسنات حدیث کی روشنی میں کتاب کا حوالہ ہے شان صحابہ بازبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصنیف ہیں امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی حدیث نمبر پانچ ہے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے عرض کیا عورتوں میں سے نہیں بلکہ میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے کون تو فرمایا ان کے والد یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدیث نمبر چھے ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دینی تم میں سے کون روزہ دار ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے پھر فرمایا تم میں سے آج کے دین کون جنازے میں حاضر ہوا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا میں نے پھر فرمایا تم میں سے کس نے آج کے دین مریض کی عیادت کی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا میں نے حدیث نمبر سات ہے سعیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالی کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا جوڑا خرچ کیا تو اس کو جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی اے اللہ کے بندے جو بہتر ہے جنت کے کہیں یہ ایک دروازے ہیں جو نمازی ہوگا اس کو باب السلات سے آواز دی جائے گی جو مجاہد ہوگا اس کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب السلات سے آواز دی جائے گی جو رضا دار ہوگا اس کو باب الرعیان سے آواز دی جائے گی سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تو کوئی خوف نہیں ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی اور کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انہی میں سے ہوں گے سبحان اللہ سالم بن عبیت جو اصحابِ صفحہ میں سے ہیں ان سے روایت ہے کہ انسار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے ہوگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو تلواروں کو ایک میان میں اس وقت تک نہیں ڈالا جاتا جب تک ان دونوں کو درست نہ کیا جائے پھر انہوں نے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا تو فرمایا کس میں یہ تین خوبیاں ہیں پہلی جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا بتاؤ وہ ساتھی کون ہیں جب دونوں گار میں تھے تو وہ دو کون تھے جب اس کا ساتھی کہہ رہا تھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ وہ کون تھے پھر انہوں نے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر لوگوں سے فرمایا تم بھی بیعت کرو تو سب لوگوں نے بڑے احسن انداز میں بیعت کر لی عدیث نمبر نو ہے سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے دیا ہے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور ارج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا مال بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کے لیے ہیں